بہت سوگت ہے آپ کا ویکنیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد بھارت سے کشمیر کو پانے کے لیے پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا کشمیر کے لیے آتنکیوں کو پالا پوسا ان کو فنڈنگ کی ماسوم پاکستانیوں کو آتنکی بنایا ان ماسوم لوگوں کو برگلائیا اور جہاد کے نام پر کشمیر میں آتنک کو فیلانے کی کوشش کی کئی آتنکی سنگٹنوں کو ایک ساتھ کشمیر میں لگائے گیا لیکن بھارت کی ویر جوانوں نے محتور جواب دیا کئی آتنکیوں کو بھارت اب تک جہنم کے درواجے تک پہنچا دیا ہے لیکن کبھی کشمیر میں آتنکیوں کا راج ہونے نہیں دیا وہ آتنکی بھیج بھیج کر تھک گئے لیکن ہمارے جوان ان کو جہنم بھیج بھیج کر اب تک نہیں تھکے ہیں یہاں پر تھکنی کا مطلب یہ ہے کہ اب آتنکی سنگٹن القاعدہ نے مان لیا ہے کہ اب کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے آتنکی سنگٹن القاعدہ نے بھی قبول کر لیا ہے کہ کشمیر اب بھارت کا ہی حصہ رہنے والا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ القاعدہ نے جو کچھ لکھا ہے اپنے اخبار میں اس سے اب پاکستان کی سینہ جرور اداس ہو سکتی ہے بھارت میں القاعدہ نے دھارت 373 کے ہٹھائے جانے کے بعد کشمیر میں بھارت سرکار کی سفلتاؤں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی سینہ اب نکمی ہو چکی ہے صاف ہے اب آتنکیوں کو پالنا پوسنا پاکستان کو بھاری پڑ رہا ہے پاکستانی سینہ کو قائر بتاتے ہوئے القاعدہ نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے کشمیر میں اب دہشتگرد کم ہو رہے ہیں دہشتگرد کا یہاں مطلب ہے آتنک بادی اس کے ساتھ یہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کشمیر میں اب سفل ہو رہا ہے القاعدہ کی ایک پیپر میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ حصہ بنانے میں سفل ہو گیا ہے اس نے اس کے لئے پاکستان کی آرمی اور کاروائی کو جمعیدار ٹھہر آیا القاعدہ کی بھارتی شاکھا نے اپنی میکجین میں لکھا ہے کہ کشمیر میں اب آتنکوادی گھٹنائیں کم ہو رہی ہیں اور اس کے لئے وجہ ڈرپوک اور کائر پاکستانی آرمی ہے جو آتنکیوں کو گھاٹی میں نہیں بھیج پا رہی ہے القاعدہ کی اس بیان سب صاف ہے کہ پاکستان اور اس کے آتنکی لگتار بھارت سے جو جواب دیا جا رہا ہے اس سے ان کا منوبل ٹوٹ گیا ہے اور اس کے آتنکی بھی اب اپنے آقاؤں سے پناہ مانگ رہے ہیں لگتار کشمیر میں بھارتی سناؤں کے چوکننا رہنے کی وجہ سے پاکستان کے ہر چال ناکام ہو رہی ہے اس سے آتنکی سنگٹھن جو خود حملے کرتا ہے اس نے بھی مان لیا ہے کہ یہ پاکستانی فوج اب قائر ہو چکی ہے اور یہ کبھی کشمیر پر قبجہ نہیں کر سکتی وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جنرل خواب ضرور دیکھتے ہیں لیکن جن آتنکیوں کو یہ بال پوس کر بھارت بھیجتے ہیں انہوں نے ہی سوکار کر لیا ہے کہ بھارت اب پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکا ہے جو کشمیر کی رکشہ کرنے کے لیے کافی ہے ویسے آپ کیا کچھ کہیں گے اس پر ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دنیا کے تمام بڑی خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویکی نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تاکہ ہر خبروں کو سبسکرائب کریں